امریکی حکومت کی مجویزہ پابندی کے باعث ٹک ٹاک کے سی ای او مسافی ہو گئے ہیں کیون اے میر دو ماہ قبل ہی ٹک ٹاک کے سی ای او تائیونات ہوئے تھے امریکی صدر ڈانلڈ ٹرم کی جانب سے اپنی سرویس پر مجویزہ پابندی کے باعث سوشل میڈیا ایپ ٹک ٹاک کے چیف اگزیکٹیف آفیسر نے اسطیفہ دے دیا ہے معروف انٹرٹینمنٹ کمپنی والڈ ڈیزنی کے سابق کنزیومر ڈائریکٹر 58 سالہ کیون اے میر دو ماہ قبل ہی ٹک ٹاک کے سی ای او تائیونات ہوئے تھے غیر ملکی میڈیا کی ریپورٹ کے مطابق ملازمین کو لکھے گئے خط میں کیون اے میر نے کہا کہ حال یہ چند ہفتوں میں سیاسی محول میں تیزی سے تبدیلی آئی ہے میں نے اس حوالے سے اہام اکاسی کی کہ کورپوریٹ دھانچے میں کن تبدیلیوں کی ضرورت ہوگی اور اس عالمی کردار کے لحاظ سے اس کا کیا مطلب ہے جس کے لیے میں یہاں پر آیا تھا انہوں نے مزید کہا کہ اس پسے منظر کے خلاف اور جیسا کہ ہم بہت جلد کسی حل تک پہنچنے کی توقع کرتے ہیں میں بہت دکھی دل کے ساتھ آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے کمپنی چھوڑنے کا فیصلہ کیا ہے اس حوالے سے ٹک ٹاک کے ترجمان نے کہا کہ گدشتہ چند مہینوں میں سیاسی تبدیلی آئی ہیں اور اس حوالے سے کیون میر کا کردار کیا ہوگا لہٰذا ہم ان کے فیصلے کا اترام کرتے ہیں ترجمان نے وزید کہا کہ کمپنی میں خدمات انجام دینے پر ہم ان کے شکر گزار ہیں اور ان کے لئے نئے خواہشات کا اظہار کرتے ہیں